بولی ووڈ ایکٹر سونو سود نے کرونا کال میں جس طرح سے لوگوں تک مدد پہنچائی ان کے فینس انہیں مسیحہ بولنے لگے ہیں مدد کرنے کا یہ سلسلہ ان کا ابھی بھی زاری ہے بتا دیں سونو سود کے گھر کے بہار لوگوں کی لمبی لائنیں لگتی ہیں جو ان کے پاس کافی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں کسی کی بیماری تو کسی کی جوب کے لیے سونو سود کچھ نہ کچھ ویوستہ کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اب سونو سود بیہار کی گریجویٹ چائے والی کے نام سے مسور پرنگ کا گپتہ کی مدد کے لیے آگیا ہے دراصل پرنگ کا پٹنا میں اپنی چائے کی دکان چلاتی ہیں کچھ وقت پہلے پٹنا نگر نگم نے اتی کرمن ہٹانے کے دوران ان کی دکان کو سیجھ کر دیا بتا دیں پرنگ کا نے سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں وحر رو رہی تھی اور مدد کی گوہار لگائی انہوں نے کہا کہ پٹنا میں بہت سارے گیر کانونی کام ہوتے ہیں لیکن ان کی دکان کو ہی نسانہ بنایا گیا پرساسن چاہتا ہے کہ وہ لڑکی ہیں تو گھر پر بیٹھ کر کھانا بنائے ان کا دعویٰ تھا کہ پرساسن ان کے بزنس کو بند کرنا چاہتا ہے پرنگ کا یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر جم کر وائرل ہوا تھا ڈیفرینٹ کر رہے تھا بھی تو آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے نا لیکن ہم اپنا حد بھول گئے تھے یہ بیہار ہے بیہار یہاں لڑکیوں کی اوقات بس اتنی ہوتی ہیں وہ لوگ کچھن تک سمیت رہتی ہیں ہونا بھی چاہیے لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا کوئی حد نہیں ہوتا یہاں پٹنا میں بہت سارا کائٹ لگتا ہے بہت سارا الیگل طریقے سے بہت کہم ہوتا ہے پٹنا میں شراب بیچا جاتا ہے الیگل طریقے سے لیکن وہاں سسٹم ایکٹیو نہیں ہوتا لیکن کوئی لڑکی اگر اپنا بزنس کر رہی ہے اس کو باہر باہر پریشان کیا جاتا ہے باہر باہر حد بھول گئے تھے نا مپنا میری اوقات دوس کچھن تک ہے چولہ چوتہ کرنا شادی کر کے اپنے گھر جانا بزنس کرنا تمہیں را دیکار ہے ہی نہیں جب مجھے نگر نگم کے کمیشنر سر سے پورمیشن ملا ہے کہ ہم وہاں کچھ دن کے لیے لگا سکتے ہیں کارٹ تو باہر باہر میرا کارٹ بھی نہ انفارم کیے وہے کیسے اٹھا لیا جاتا ہے وہاں سے ہم ہار مان گئے سسٹم کے سامنے جن جن سے سینچائزی جن جن لوگوں نے میرا سینچائزی بک کیا ہے اب ان کو ان کے پیسے واپس کرنے چاہ رہے ہیں کمپنی بھند کرنے چاہ رہے ہیں ہم گھر چاہ رہے ہیں واپس وہیں آپ کو بتا دے پرینکا اکونومکس سے گریجویٹ ہے جب دو سال تک انہیں کوئی نوکری نہیں ملی تو انہوں نے اس سال کی شروعات میں پٹنا وومنس کولیج کے پاس چائے کی دکان کھول لی پرینکا کے ویڈیو کو شونو سود نے ٹوئیٹ کیا انہوں نے لکھا پرینکا کی چائے کی دکان کے لیے زنگے کی ویہفستہ کروا دی ہے اب پرینکا کو وہاں سے کوئی نہیں ہٹائے گا بیہار آ کر زلد آپ کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں جہند ایسے ہی تمام زانکاری کے لیے بنے رہیے ان خبر کے ساتھ